بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ تائیس کنال تین ملے جناب یہ سامنے جو آپ کو ٹکڑا نظر آ رہا ہے جس میں یہ سبزہ لگا ہوا ہے درختوں سے اس طرف یہ اس میں شامل ہے یہ والی جگہ بھی اس میں شامل ہے جی ٹینکی سے تھوڑا سا آگے کر کے یہ رکبہ جاتا ہے انتائی شاندار رکبہ ہے جی اٹک شہر سے پانچ سی کلومیٹر اور فتہ جنگ شہر سے تقریباً بنتا ہے جی پینتیسی کلومیٹر مین اٹک فتہ جنگ روڈ سے تقریباً دیڑ دو کلومیٹر یہ رکبہ بنتا ہے جی لنک روڈ پہ یہ والی دو ٹوٹے اس میں شامل ہیں مٹی انتائی شاندار ہے جی پیور مٹ زمین ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مٹی کی ساخت کو پیور مٹ یہ ٹوٹا اس میں شامل ہے اسے اگلے والا ٹوٹا بھی اس میں شامل ہے وہ جو درخت نظر آ رہے ہیں جی اس طرف ان درختوں سے اس طرف اور اس ٹبے سے اس طرف یہ جو ٹبہ نظر آ رہا ہے اس طرف یہ دو ٹوٹے یہ اگلے خیر پیس میں شامل ہے جی آگے چلتے ہیں جی انتائی شاندار لوکیشن پہ جی اور قسم کی فصل کے لیے باغ لگانے کے لیے فارم بنانے کے لیے یہ جگہ بہت تیزید موضوع ہے کیونکہ مین اٹک شہر سے بہت قریب ہے اور جو فتہ جنگ شہر ہے اس سے بھی یہ زیادہ دور نہیں ہے تیس پین تیس کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے یہ والا ٹوٹا بھی اس سامنے پھلکل سامنے یہ شامل ہے جی اس میں یہ ساتھ زمین میں آل جلا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بہترین زمین ہے یہ زمین اس میں شامل نہیں ہے آل والی لیکن زمین کی ساخت ایک ہی ہے دونوں زمینوں کی یہ سامنے جی اس ٹوٹے میں ہم چل رہے ہیں جی یہ سارا اس میں شامل ہے یہ بلاک لگی ہوئے ہیں جی دیرہ سا بنا ہوا ہے یہ بھی اس میں شامل ہے یہ کچھ برامدے ویرہ بنے ہیں جی ان کی دیواریں تو ٹھیک ہیں انٹوں کی بنی ہوئی ہیں کچھ بلاک لگے ہیں کچھ انٹیں لگی ہیں لیکن چھت اوپر سے کچھ خراب ہو گیا ہے تو یہ بھی آسانی سے ریپیر ہو سکتا ہے جی یہ ٹوٹل تیس کنال تین مرلے ہیں ڈیمانڈ اس کی پانچ لاکھ اسی ہزار روپے ہے جی باقی موقع پہ اس میں گنجائش بھی ممکن ہے جی یہ سامنے جو دروازہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بالکل مین روڈ پہ ہے جی مین لنک روڈ پہ ہے اور تقریباً تیس سے پینتیس فٹ فرنٹ اس ریکپکہ بنتا ہے اس روڈ کے ساتھ بہت شکریہ جی اللہ حافظ موسیقی